اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے آؤٹپورٹ پرمیٹیوز ان کمپیوٹر گرافکس ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ آؤٹپورٹ پرمیٹیوز کسے کہتے ہیں ایسے فنکشنز گرافکس کے اندر جسی مدد سے ہم کوئی بھی پچھر لے کر اس کے کمپننٹس کو ڈسکرائب کر سکیں کہ کون کون سے کمپننٹس اس میں ایکزسٹ کر رہے ہیں وہ اس گرافک سسٹم کے آؤٹپورٹ پرمیٹیوز کہلاتے ہیں ان کو ہم سمپلی پرمیٹیوز بھی بولتے ہیں جیسے کہ کوئی پچھر ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ پوائنٹس کیسے ہیں لائنس کہاں اگزسٹ کر رہی ہیں یعنی ان چیزوں سے مل کر جو ایک کمپننٹ بنا ہے پوائنٹ ہے لائن ہے سرکل ہے کوئی پولیگون ہے کوئی کرو ہے تو اس سے ہم نے ایک پچھر ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اس کو ہم آؤٹپورٹ پرمیٹیوز بولتے ہیں تو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے جب ہم نے اوبجیکٹ کو کسی بھی پرمیٹیوز کے اندر تو اٹریبیوز کے اندر تو اس کو بعد ہم نے ڈسکرائب کرنے کے بعد اس کو ہم نے سکرین میں پکزلز کی مدد سے شو کروانا ہوتا ہے پرمیٹیوز میں ہم نے سمپل یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم ایکچلی بنانے کیا جا رہے ہیں اور اٹریبیوز میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ڈراؤ کرنا ہے جو ہم نے جنریٹ کرنا ہے اس کو کس طریقے سے جنریٹ کیا جائے گا یعنی اس کا structure کیسا ہوگا line ہے کوئی point ہے تو اس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ draw کرنا ہے In order to draw the primitive objects one has to first scan convert the object ہم نے اگر primitive object کو draw کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو scan convert کرنا پڑے گا scan convert کیا ہوتا ہے it refers to the operation of finding out the location of pixels to the intensified and then setting the values of corresponding bits in the graphic memory to the desired intensity code اس پہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے جو پکزل کی location ہے وہ دیکھنے ہی ہوتی ہے کہ جو ہم object draw کرنا چاہتے ہیں وہ screen میں کس point کے اوپر approximately لائے کر رہا ہوگا ہم نے اس point کی intensity جو ہے اس کو ہم نے high کر دینا intensity کو ہم نے increase کر دینا ہے maximum value ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس intensity value کو ہم نے frame buffer کے اندر جو graphic system کی ہوتی ہے جو memory بے آپ کی coding کو store کراتی ہے pixels کی values کو اور colors کو ہم نے frame buffer کے اندر اس corresponding pixel کی جو bits ہیں وہ بتا دے نہیں ہے کہ یہ on bit پر ہے یہ off bit پر ہے اور اس کی intensity کیا ہے it's the process of representing graphic objects یعنی سے collection of pixels pixels کی collection سے ہم نے کوئی بھی graphical object جب represent کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ scan convert کیا ہے the graphic object continuous جب ہم objects جو ہیں وہ display کراتے ہیں تو ایک continuous line کی شکل میں یا circle کی شکل میں ایک continuous object ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی specs نہیں ہوتے لیکن جو pixels ہوتے ہیں وہ آپس میں attached تو نہیں ہوتے discrete location پر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جب اس کی intensity increase کر دی جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ pixels جو ہیں وہ attached ہیں آپس میں جو ہیں ہر پیچھے کو کسی off میں یا on state میں ہوتا ہے اس object کو display کروانے کے لیے examples of objects which can be scan converted include point line sector or ellipse rectangle polygon characters and field regions یہ تمام اس کی examples جسے ہم scan convert کر سکتے ہیں ہم بھی جو discuss کرنا ہے وہ ہے points and lines point is the fundamental element of picture representation ہم نے پیچھے کو represent کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھنا ہے وہ ہے point it's the position in the plane defined as either pair of triplets or numbers depending upon the dimension ہم نے جب plane کی بات کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا plane ہے وہ two dimensional ہے یا three dimensional ہے اس کے according ہم نے اس کو picture کو describe کرنا ہے two points represent line اور edge اگر ہم صرف دو points کی بات کریں گے تو اس کا مطبع ہے ہم کوئی line ڈراؤ کر رہے ہیں کوئی edge ہے اگر three points ہے تو وہ polygon کی shape ہوگی curved lines are represented by short straight lines and curved lines if we draw کرنی ہے تو ہم چھوٹی straight lines کو draw کرتے ہوئے a curve کر کر لیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے point کو scan کر word کیس طرح سے کرنا ہے mathematical point جو ہوتا ہے ہم نے اس پہ dimension اس کی دینی ہے x coordinate و y coordinate کے ساتھ needs to be scan ہوا جی to a pixel at location x bar y bar ہم نے کوئی بھی pixel coordinate لے لیا screen کے اوپر اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ x bar و y bar اور جو ہمارا actual point ہے اس کی ہم نے pixel location و coordinate جو ہے وہ x y with a CRT monitor the electron beams turn on to illuminate the screen phosphor at the selected location اب یہ location ہے car teasing coordinate کے اوپر x bar y bar wali اس پہ کیا ہوگا آپ CRT monitor صرف اس location کے اندر اس point کے اندر جو beam light کی وہ display کر رہا ہوگا throw کر رہا ہوگا اس کو intensified کر دے گا increase کر دے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x bar y bar والے coordinates ہیں یہ highlight ہو جائیں گے اور یہ کتنے آپ electron beam highlight کرتا ہے آپ display technology کے اوپر depend کرتا ہے electron beam is turned on to eliminate the phosphor at the selected location x y where 0 is less than equal to x is less than equal to maximum x اس پہ یعنی کیا ہے کہ آپ x کی value کو 0 سے لے کر جتنی maximum value ہے وہاں تک increase کر دے گا similarly y coordinate میں بھی y کی value کو intensified کر دے گا to the highest and maximum point جب دے گا اس کے example دیکھیں display coordinate points دیں p1 and p2 اور یہ 2 1 by 4 and 1 3 by 4 آپ کی بتا رہے ہیں یہ simple آپ کو پتہ لگ رہے کہ ایک fractional decimal value ہے اور اس پہ ہم نے decimal value لینی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کے integer part کی بات کرنی ہے یہ جو آپ decimal part ہے 1 by 4 والا اور 3 by 4 والا اور یہ آپ کا integer part ہے 2 and 1 تو ہم نے اس سے آپ کی pixel coordinate بتا لیں کہ figure کے اندر 2 1 pixel coordinate ہے اور آپ کے جو picture coordinates ہیں points ہیں وہ p1 اور p2 ہیں in general a point p x y is represented by integer part ہوتا ہے بے شک وہ fractional ہو بے شک decimal ہوں تو ہم نے صرف اس کے integer part ہے اس کو لے کر چلنا ہے اگلی fractional value ہے decimal value ہے اس کو ہم ignore کر نا ہے ٹھیک کی ہم نے کوئن بنائی ہی maths میں بھی وہ use کرتے ہیں دو end points اس کو ڈسکرائب کر لیا x1 y1 یعنی اس point کے coordinates x and y x1 y1 اور دوسرے point coordinates x2 y2 the queen of line is used to determine xy coordinates xy coordinates find line qui use کر n y is equal to mx plus b جہاں پر آپ کی m denote change in x and change in y اور اس میں تمام line جتنے points ہاتے ہیں maximum number of points ہوتے ہیں دو points کے اندر یہ end points ہیں اور اس میں جتنے بھی لائے کرے ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے وہ ہم consider کرتے ہیں using the coin of straight line y is equal to m x plus b m is equal to change in y over change in x and b is equal to y intercept we can find the values of y by incrementing x from x is x 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 others Xin x 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 lines are plotted with the pixels and step size horizontal and vertical direction are constrained by the pixel separation. اب ہم نے raster system کی بات کی تھی تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ کے جو pixels ہوتے ہیں وہ range ہوتے ہیں سارے in term of rows اور آپ کی جو electron beam ہے اس نے row wise جو ہے وہ آپ کا چلنا ہے zig zag manner کے اندر اور جتنے points اس میں آرہے ہوں گے جن کی intensity 1 پر ہوگی وہ اس کو displej کرتی جائے گی. similarly یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ راستر سسٹم میں لائنز جو آپ نے پلوٹ کرنی ہے جو آپ نے انٹینسٹیز اس کی سٹور کروائی ہوئی ہے رسپیکٹو پکزلز وہ والے پوائنٹ صرف ہائلائٹ ہوں گے اور باقی سارے جو ہیں ان کی انٹینسٹیز زیرو ہوگی اب یہاں پر یہ آپ کی سکرین میں اگر ایک لائن ہے اور یہ پکزل ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ڈینوڈ کرائے گئے ہیں یہ پوری سکرین کے اندر صرف یہ والے جو پکزل ایلیمنٹس تھے جب الیکٹرون بھی انہیں موف کیا اور جو ہم نے کوڈنگ اس کی کروائی ہوئی تھی سپیسیفائیڈ تو اس کے مطابق وہ صرف ان پوائنٹس کو انٹینسیفائیڈ کرتی گئی ہے ٹھیک ہے الیکٹرون بھیم نے ان پوائنٹس کو انٹینسیفائیڈ کیا ہے ایک زیرو سے ایکس ون تک اور وائی زیرو سے وائی ون تک اور اس کے بعد جو ہے جب یہ ایلیمنٹس ہوئے ہیں سارے پوائنٹس تو ایک کنٹینیوس لائن جو ہے وہ جنوریٹ ہو گئی ہے یہ ایک اپروکسیمیٹڈ لائن بنی ہے کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے سٹریٹ لائنز کے لیے ہم نے جیومیٹری میں دیکھا تھا کہ ایک لائن ہے یا کوئی بھی لائن سیگمنٹ ہے اس کو ہم دو اینڈ پوائنٹ سے ڈینوڈ کر سکتے ہیں الگبرا میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم نے لائن جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ایک سلوپ کی مدد سے ٹھیک ہے جس میں ہم نے ایم اس کی جو ہے چینجن ایکس این وائے وہ اور وائے انٹیسپٹ جو ہے جس کو ہم بی کی ویلیو کہتے ہیں وہ ہم نے الگبرا کے لیے یوز کیا تھا اب گرافک سسٹم جو ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہماری لائن جو ہے وہ اینڈ پوائنٹس دو ہی ہوتے ہیں اس میں لیکن سلوپ اور وائے انٹیسپٹ جو ہے اس کو ہم ایک اپروکسیمیٹ ریزلٹ کے طور پر کلکلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم لائن ڈرائنگ الگوریتھم اس میں کو اپلائے کر سکیں اپروکسیمیٹ ریزلٹ اس کا یہی ہے جس میں ہم نے ڈی وائے اور ڈی ایکس کی بات کی ہے یعنی چینجن ایکس اور چینجن وائے تو یہ جو ہے اس کے اپروکسیمیٹلی ہم نے کہا ہے کہ یہ والی لائن جو ہے اس پکزل کی بجائے اس پکزل کے اوپر آتے ہوئے یہ والی پکزل کو فالو کرتے ہوئے ایک لائن ڈراؤ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک اپروکسیمیشن دینی ہے ہم نے اس میں سلوپ کی بات نہیں کرنی انٹرسپ کی بات نہیں کرنی لیکن ہم نے جو ہے پوائنٹس دو ہی کنسیڈر کرنے ہیں انٹ پوائنٹس تو اور اس کے بعد جو ہے ہم نے انٹرمیڈیٹ ڈیزلٹ جو ہمارا ہے گا وہ ہم نے یوز کرنا ہے لائن ڈرائنگ الگوریثم میں the goal of any line drawing algorithm is to construct the best possible approximation of an ideal line given the inherent limitations of a raster display the general requirements for such algorithms are straight lines appear as straight lines جو آپ کی straight lines ہے وہ straight lines کے طور پر appear ہوں گی جو آپ کی straight lines جو ہیں ان کا ایک definite starting point and definite ending point ہوگا displayed lines should have constant brightness along their length independent of the line length and orientation جو آپ نے line display کروای ہے اس میں آپ کی brightness جو ہے lengthwise بھی اور آپ نے جس orientation میں اس کو کہا ہے بے شک وہ horizontal ہے بے شک وہ vertical ہے وہ brightness اس کی maintain رہے گی lines should be drawn rapidly مطلب اگر آپ کی display technology جو ہے اس میں CRT use کریں CRT technology آپ کی تو اس میں آپ کی line جو ہے وہ endlessly draw ہونی چاہیے یعنی refresh CRT کا system ہو اور جو آپ اس کو ایک دفعہ اگر آپ نے draw کر لی تو ایسا نہ ہو کہ آپ اسے دوبارہ draw نہ کر سکو وہ repeat ہو سکے اور rapidly مطلب تیزی کے ساتھ جو ہے آپ اس line کو draw کر سکو اس کے لیے جو ہم نے line drawing algorithm سے use کرنے ہیں وہ ہے direct method digital differential analyzer and breath names algorithm جس کو ہم further lectures میں جو ہے وہ discuss کریں گے دیں دیں گے دیں گے سیکھر